بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے آئسکرین تیار کریں گے پانچ منٹ کے اندر اندر بینہ جنجٹ کے بہت ہی مزے دار آئسکرین تیار کرنے والے ہیں ہم آج جس کو بنا کر آپ اپنے بچوں کو اور اپنے فیملی میمبرز کو خوش کر سکتے ہیں یہاں پر آئسکرین بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیے ہے ویپنگ کریم اس کے بعد ہم نے لیا ہے یہاں پر پستے اور بادام ونیلہ ایسنس لیا ہے شوگر پاورڈر لیا ہے اور دودھ لیا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں جٹ بٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں آئسکرین جی ہاں یہاں پر سب سے پہلے لیں گے ہم ایک مکسنگ بول اور یہ ہمارے پاس تقریباً ڈیڑ پاو کے قریب دودھ ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ فل آف کریم دودھ ہے آپ جو آن نارمل نوٹرین میں گھر میں استعمال کیا جاتا ہے وہ دودھ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے شوگر پاورڈر ہے ہمارے پاس چینی کو ہم نے بھاری ایک پیس لیا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً تین ٹیبل سپون ہم اس میں چینی ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہم اس کو مکس کریں گے اس کی مدد سے بہت اچھی طرح سے یہ اس میں مکس ہو جائے گی نے جی یہاں پر چینی ہماری بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ونیلا ایسنس یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا تقریباً ہم ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ ونیلا ایسنس یہ بہت ہی کمال کی خوشبو ہوتی ہے اس سے جو آئس کریم میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ بہت اچھی آتی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پر ہم نے تینوں چیزوں کو ڈال دیا ہے سب سے پہلے ہم نے بول میں دودھ ڈالا اس کے بعد ہم نے چینی ڈالی اور ساتھ ہی ہم نے ونیلا ایسنس ڈالا جی ہاں اور ساتھ ہی ہم لیں گے ایک اور مکسنگ بول اس کو دودھ والے بول کو ہم سائٹ بے کر دیں گے ایک اور مکسنگ بول لیں گے اور اس میں یہ ہمارے پاس ہے ایک پیک میلک پیک والوں کی کریم ہے ویپنگ کریم ہے ہمارے پاس وہ ہم ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فل تھنڈی ہونی چاہیے آپ کی کریم یہ بہت اچھی طرح سے بیٹ ہوگی یہ دیکھیں ایک پیر کریم کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو بیٹ کر لیتے ہیں ہم اس کو بیٹ کریں گے یہ الیکٹرک بیٹر کی مدد سے لے جی یہاں پر تقریباً ایک منٹ لگا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی فلفی سی بن چکی ہے اس کا مطلب یہ بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے الیکٹرک بیٹر کو اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ اس کی مدد سے کریں گے یہ تو تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کو اس طرح سے یہاں پر ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگے گا اس سے کرنے سے اور الیکٹرک بیٹر جلدی کر دے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھئے یہ نیچے بلکل بھی نہیں گر رہی ہے اس کا مطلب یہ بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائز میں بھی ڈبل ہو چکی ہے جی یہاں یہ ہو چکی ہے اچھی طرح سے بیٹ اور اب ہم اس میں یہ شامل کریں گے یہ ہمارے پاس ہے یہ جو ہم نے ملک تیار کر کے رکھا ہوا تھا تین چیزیں ڈال کے وہ ہم ایڈ کرتے جائیں گے اس میں یہ دیکھئے اس طرح سے ہم سارا ملک اس میں ایڈ کر دیں گے بول کو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے جو ہم نے اس میں شوگر پونٹر ڈالا ہوا تھا وہ بھی بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پر پھر سے ہم اس کو مکس کریں گے اس الیکٹرک بیٹر کی مدد سے یہ بالکل یک جان ہو جائے گی یہ دیکھئے یہاں پر اوپر ببلز آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے جی ہاں یہاں پر اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بیٹ کر چکا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمودھ سا ٹریکسچر آ چکا ہے اس میں یہ ہی ہمیں چاہیے تھا اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں یہ ڈالیں گے ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون بادام اور پسٹے جو کے باری کاٹے ہوئے ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جی ہاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بیٹر ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو جمنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس طرح کا ایک عدد ہم ڈبا لیں گے یہ آپ کے گھروں میں عام طور پر موجود ہوتا ہے ایک ڈبا لیں گے اور اس میں ہم یہ ڈالیں گے جو ہمارا جو بیٹر تیار کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے بول کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے لیجی یہاں پر سارا بیٹر ہم نے ڈال دیا ہے اس ڈبے میں یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکلیسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے آپ کی طرف کیچ لائے گی ہماری ویڈیو کو لائک کرتے رہا کریں اس طرح سے ہم نے اس کو ڈال دیا ہے ایک ڈبے میں اور اس کے اوپر ہم یہ لگائیں گے بٹر پیپر تاکہ برف کو جمنے سے بچایا جا سکے جو کریسٹل سے برف کے ہو جاتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے آئسکریم میں اور اس طرح سے ہم اس کے اوپر ٹائٹ کر کے ڈکن لگا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل جمنے کے لیے آپ ریڈی ہے یہاں پر تقریباً اس کو سات سے آٹھ کھنٹے اس کو فریز میں رکھتے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے جم جائے گی اگر آپ کو بہتر ریزرٹ چاہیے تو آپ اس کو آور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں فریزر میں ملتے ہیں سات سے آٹھ گھنٹے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا لیویورز یہاں پر سات سے آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو فریزر میں رکھے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے اس کر کے اس کو کھولیں گے پہلے اس ڈبے کو بہت ٹائٹ کر کے ہم نے اس کے اوپر یہ ڈکن دے رکھا تھا اس طرح سے ڈکن کو ہم نے اتار لیا اور اس کے بعد ہم نے بیکنگ پیپر لگایا ہوا تھا اس کے اوپر تھا کہ برف نہ کسی بھی قسم کی جم جائے وہ ہم نے بیکنگ پیپر لگایا تھا بیکنگ پیپر بھی ہم ریموو کریں گے تو یہ لیویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئس کریم ہماری بہت اچھی طرح سے جم چکی ہے اور اب ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے جی ہاں یہاں پر لیں گے ہم اس طرح کی پلٹ اور ہم اس میں یہ اس طرح سے یہ ڈپے کو اُلٹا دیں گے یہ دیکھئے بہت ہی دہان سے اور آرام سے یہ نکل جائے گی یہ دیکھئے بلکل ریڈیئر کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور جم ہی دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے ہے اور یہاں پر اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھئے جو پانچ منٹ میں ہم نے آئس کریم تیار کی ہے یہ کتنے اچھے طریقے سے بن کے تیار ہو چکی ہے آپ اس کو بنا کر اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کو بہت خوش کر سکتے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں بننے والی یہ ریسپی ہے یہاں پر ویورز اگر آپ کو ویڈیو چھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا یہاں پر مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ویورز اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہیں تو آپ اس کو اپنے فیملی میمبرز اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بولنا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں